اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مزیدار اور آسان دہی پکوڑا کڑی چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ڈیڑ چمچہ زیرہ دو چمچے سرک میرچ دو چمچے لسن ادرک اور ڈیڑ کب دہی اس کے بعد میں نے لے لیا ہے ڈیڑ کب بیسن سابت میرچیں اور ڈیڑ چمچہ حلبی اور یہ ہرہ مسالہ ہے یہ ہم پیس کے ڈالیں گے سب سے پہلے ہم پین میں ڈالیں گے دہی جو ڈیڑ کب میں نے لیا تھا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے بیسن جو میں نے ڈیڑ کب لیا تھا اور اس کے بعد وہ ہرہ مسالہ جو ہم نے لیا تھا دو ڈنڈیاں کڑی پتہ پیاز اور ہری میرچے یہ ہم ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے وہ مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تھے یہ سب ڈالنے کے بعد ہم ایک بیٹر سے اس سب مسالے کو میکس کریں گے بہت اچھی طرح سے تھینٹ لیں گے اور اس میں چار کپ پانی ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ ڈالنا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ڈالیں اور اس کو کم سے کم دو گھنٹے یا ڈیر گھنٹے تک پکائیں اب اس کو گاڑا ہونے تک میٹیم فلم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں اب ہم اپنی پکوڑیوں کو بیٹر یا بیسن تیار کریں گے دو کپ بیسن لے لیا ہے دو کپ بیسن کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ڈالنا ہے ہرہ دھنیا ایک پیالی بھرکیں ہم نے لیا ہے کٹا ہوا پیاس وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے ایک چمچہ پیسی میرچ ایک چمچہ نماغ اور آدھا چمچہ سوڑا ڈالیں گے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال لکھے اب ہم پھینٹیں گے اور اچھی طرح سے گھولیں گے اور جتنا گھولیں گے اتنا ہی زیادہ سوفٹ اور نرم اس کی پکوڑیاں بنیں گے سوڑا آپ اپنی مرسی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ ہمارا بیٹر تیار ہے میں نے کڑی کو پکنے کے لیے چھوڑا ہوا تھا اب اس میں کافی اوبال آ چکے ہیں اور یہ گاڑا بھی ہو گیا ہے اب یہ ہماری کڑی تیار ہے دو گھنٹے یا دیر گھنٹے آپ کو پکانا ہے میں نے اس کو دیر گھنٹہ پکایا ہے پندرہ سے بیس منٹ بیسن رکھنے کے بعد ہم اس میں پکوڑیاں بنانا شروع کریں گے پکوڑیاں کو ہم گولڈن براؤن کریں گے دیکھیں کتنی اچھی اور بڑی بڑی بنی ہے اور ہم اس کو بہت اچھے سے فرائی کریں گے گولڈن براؤن ہونی چاہیے اور اکدام سوفٹ ہیں گے ہماری پکوڑیاں فرائی ہو گئی ہیں اب ہم اس سے نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے کڑی میں ڈالیں گے پکوڑیاں ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح کڑی میں پکوڑیاں کو میکس کریں گے اور اس کے بعد اپنے بگھاری کی تیاری کریں گے پین میں میں نے آدھی پیالی آئل لے لیا ہے جو گرم ہونے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں بگھار کا سامان ڈالیں کڑی پتہ سافت لال مرچ اور زیرہ اور اس کو خوبصورت کلر دینے کے لیے میں نے اس میں تھوڑی سی سرخ مرچ ڈال دیئے پیسیوی ہمارا تڑکہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم اسے کڑی میں ڈالیں گے یہاں پر ہماری کڑی تیار ہے اب میں اس کا ایک پکوڑا توڑ کے بھی دکھاتے ہوں آپ کو کہ کتنا سوفٹ اور نارم ہے آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا